اس وقت یہ بڑی خبر ہے سوتروں کے مطابق چین نے پوروی لدھاگ میں پھر ایک بار گھسپیٹ کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر بھارتی سینہ نے چین کی گھسپیٹ کی کوشش کو ناخام کر دیا ہے سومبار کو ہوئی یہ تازہ گھٹنا پینگونگ جیل کے دکشنی چھوڑ کی دکشنی کنارے کی ہے شین پاو پہاڑی کے پاس کی یہ تازہ گھٹنا ہے پہاڑی کی اور بڑھتے چین کے سینکوں کو روکنے کے لیے بھارتی سینہ نے وارننگ فائر کیا وارننگ فائرنگ کی اور چین کے سینکوں کو پیچھے بھگا دیا لیکن اپنی غلطی ماننے کی بجائے چین ہمیشہ کی طرح اُلٹے بھارت پر اکساوے کی کاروائی کا عاروپ لگا رہا ہے چین کی سینہ کے ویسٹن تھییٹر کمانڈ نے پریس ریلیز جاری کی ہے اور بھارتی سینہ پر لیسٹن کو پار کرنے کا عاروپ لگایا چین نے کہا ہے کہ بھارتی سینہ نے لیسٹن پر اکساوے والی کاروائی کی چین کے سینکوں پر گولی باری کی چین نے مانگ کی ہے کہ بھارت لائن کروس کرنے والے سینکوں کو پیچھے لے یہ دیکھیں چین کی سینہ جو عاروپ لگا رہی ہے بھارت پر بھارتی سینہ نے چین کے بارڈر گارڈز پر فائرنگ کی ہے چین کے بارڈر گارڈز کو حالات ستھر کرنے کے لیے مجبورن جوابی کاروائی کرنی پڑی بھارت کی کاروائی نے چین اور بھارت کے سمجھوتوں کا گمبھیر علنگن کیا ہے اس سے شیطری تناب اور غلط پیمیاں بڑھ گئی ہیں بھارت کی سینے کاروائی گمبھیر اتصاوے والی اور بہت برے سبھاو کی ہے ہم بھارتی پکٹ سے اندرود کرتے ہیں کہ خطرناک کاروائیوں کو ترنت روکے ترنت لائن کروس کرنے والے سینے کاروائیوں کو پیچھے لے پرنٹ لائن سینے کاروائیوں کو سختی سے روکے لڈاک میں لیسی پر تیسری بار چین کو بھارتی سینہ سے پراجائے کا سامنا کرنا پڑا ہے پہلے گلوان میں چین کو ہند کی سینہ کا گردن توڑ پراکرم کا سامنا کرنا پڑا پھر 29-30 اگست کی درمیانی رات کو بھارت نے چین کی گھسپیٹ کو ناکام کیا اور پھر کل پینگونگ جھیل کے دکشن کنارے پر چین کے سینکوں کو ایک بار پھر بھارت نے خدیر دیا یہ دیکھیں 15-16 جون کی رات پھر 29-30 کی درمیانی رات اور پھر 7 ستمبر ایک بار پھر چین پر بھارتی پراکرم کی یہ ہیٹرک ہے یہ تین تصویریں ایک بار پھر بھارت نے پوروی لگداک میں چین کی چال کو ناکام کر دیا ایک بار پھر پینگونگ جھیل کے دکشنی کنارے پر چین کے سینکوں کو واپس بھاگنا پڑا ایک بار پھر بھارتی سینکوں کے پراکرم کے آگے چین کے سینکوں نے گھٹنے ٹیک دیئے 84 دل میں تین بار بھارت سے پراجت چین چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے ایک بار پھر چین کی سینکوں نے پینگونگ جھیل کے دکشن چھوڑ میں گھس پیٹ کی کوشش کی لیکن اس بار اسے زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا پہنے سے مستعد بھارتی سینہ نے ایسا جواب دیا کہ چین کے سینک اُلٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے لیکن چین کی سینہ نے اُلٹا بھارتی سینہ پر ہی جھوٹا آروپ لگا دیا چین کے اس تازہ جھوٹ کا ہم پوسٹ موٹم کر حقیقت سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے سنیے چین نے بھارت کے شورویر سینہ پر کیا آروپ لگائے ہیں سوووار دیر رات چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے پیل اے یعنی چین کی سینہ کے حوالے سے ٹویٹ کر بھارتی سینکوں پر ایل ایسی پار کرنے اور گولی باری کرنے کا آروپ لگایا گلوبل ٹائمز نے لکھا بھارتی سینہ نے سوووار کو پینگونگ سو جھیل کے تکشنی چھوڑ کے پاس شین پاؤ کی پہاڑی پر اویت طریقے سے ایل ایسی کو پار کیا بھارتی جوانوں نے باتچیت کی کوشش کر رہے پیل اے کے سیما سرکشہ بل پر وارننگ شورٹ پائر کیے جس کے بعد چین کے سینکوں کو حالات کابو میں کرنے کے لئے جوابی کا روائی کرنی پڑ یہ تو ہوا چین کا پکش جو سراسر جھوٹ ہے بھارت سرکار یا سینہ کی طرف سے اس جھڑپ کی خبروں کو لے کر فلحال کوئی پرتبیا سامنے نہیں آئی لیکن سچائی ہم آپ کو بتاتے ہیں سچ یہ ہے کہ چین اپنی ہار اور اویت گھسپیٹ کو چھپانے کیلئے بھارت پر منگڑھنٹ آروپ لگا رہا ہے اب سنیے سوووار کو پینگونگ جھیل کے دکشنی کنارے پر دراصل کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 15 جون کو چین کے سینکوں نے گلوان گھاٹی میں گھسپیٹ کر کے بھارت کے نہتھے 20 سینکوں کو شہید کیا تھا چین کے بھی 40 سے 50 سینک مارے گئے تھے جس کی پشٹی چین نے کبھی نہیں کی سوووار کو بھی چین گلوان کی گھٹنا کو دہرانا چاہتا تھا تازہ گھٹنا لگداک کے پینگونگ جھیل کے دکشنی چھوڑ پر شین پاؤ پروج جسے گاڑ پاؤ پہاڑی بھی کہتے ہیں ستروں کی مانے تو بڑی سنکھیا میں چین کے سینک پہاڑی کی طرف آ رہے تھے گلوان کی طرح ہی چین کے سینکوں کے پاس کیل لگے روڈ اور پیک تھے پہاڑی پر پہلے سے ہی مستعد اور چوکرنی بھارتی سینہ نے چین کے سینکوں کو سافدھان کیا بار بار چین کے سینکوں کو لوٹنے کے لیے کہا لیکن چین کے سینک لگاتار آگے بڑھتے رہے جب چینی سینک نہیں رکے تب بھارتی سینکوں نے وارنگ شوٹس فائر کی لیکن فائرنگ اس طرح کی کہ کسی بھی چینی سینک کو گولی نہ لگے بھارتی سینکوں کا آکرامہ کروک دیکھ کر چین کے سینک اُلٹے پیر بھاگ کھڑے ہوئے اپنی گلتی ماننے کے بجائے چین اسی گھٹنا کو اُلٹا بھارت کے اُکساوے کی کارروائی کا آروپ لگا رہا ہے چین کے ویسٹن تھیئٹر کمانڈ کے پروکتہ کنلنگ جھانگ شولئی نے بیان جاری کرتے ہوئے آروپ لگایا بھارتی سینہ نے چین کے بارڈل گارڈز پر فائرنگ کی چین کے بارڈل گارڈز کو حالات اسطر کرنے کے لیے مجبورن چواوی کارروائی کرنی پڑی بھارت کی کارروائی نے چین اور بھارت کے بیچ سمجھوتوں کا گمہیر اُلنگھن کیا ہے اسے چھیتری اتناو اور گلت فہمیاں بڑھ گئی ہیں بھارت کی سینہ نے کارروائی گمہیر اُکسابے والی اور بہت برے سبھاو کی ہے ہم بھارتی پکش سے انروت کرتے ہیں کہ خطرناک کارروائیوں کو تورنت روکے تورنت لائن کروس کرنے والے سینکوں کو پیچھے لے فرنٹ لائن سینکوں کو سکتی سے روکے اور ان سینکوں کو چانچ کر دنڈت کرے جنہوں نے فائرنگ کی تاکہ دوبارہ اس طرح کی گھٹنا نہ ہو چین نے یہ آروپ موسکو میں 10 ستمبر کو ہونے والی دونوں دیشوں کی ویدیش منتریوں کی سمبھاویت ملاقات سے پہلے لگائیں ویدیش منتری ایس جیشنکر آج ہی موسکو روانہ ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ چین کیوں بار بار بھارت کو اُکسا رہا ہے چین کیوں پینگونگ جھیل کے دکشنی کنارے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیا چین بھارت سے یدھ چاہتا ہے بیورو ریپورٹ زیمین کیا اور اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں لدہ ہمارے سمبھادادہ کرشمون مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کرشمون تیسری بار چین کو پراجے کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے پراکرم کی آگے نتمستق ہونا پڑا ہے کل رات کی گھٹنا ہوئی کیا جسے لے کر چین آروپ لگا رہا ہے ذرا وستار سے بتائیے ابھی تک ویشال ہمارے پاس صرف گلوبل ٹائمز کا ایک ٹویٹ ہے اور اس کے پی اے لے کے ایک کرنل کا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ بھارتی اے سینکوں نے ایک بار پھر سے شین پاو پہاڑی کے پاس سے لے سی پار کرنے کی کوشش کی اور چینی بارڈر گارڈز جو تھے ان کو وارننگ شوٹس فائر کیا یعنی ہوای فائر کیا ان کو ڈر آنے کے لیے ابھی تک صرف یہ آروپ ہمارے پاس ہے جو سمبھار کی دیر رات لگایا گیا ہے آج میرے خال سے تھوڑی دیر بعد ہی بھارت سرکار کی طرف سے چین گلوبل ٹائمز ایک پروپوگنڈا مشینری ہے چین کی سرکار کا اور وہ کیا کہتا ہے کیا آروپ لگاتا ہے اس وہ سچائی سے اکثر بہت زیادہ دور رہتا ہے تو انتظار کرنا ہوگا کہ آخر کار بھارت سرکار یا رکشہ منترالے کیا کہتا ہے کہ یہ گھٹنا دراصل ہوئی کیا تھی کیا چین کے سینکوں نے ایک بار پھر سے جو لیسی کی استطیقی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی تھی جیسا انہوں نے 29 اور 30 اگست کی رات کیا تھا اور اگر وہ آگے آئے تھے تو اس کے بعد ہوا کیا کیونکہ بھارت اور چین کی سیما میں 1975 کے بعد سے آس تک کبھی گولی نہیں چلے 1975 میں تشمون ہمیں یہاں پر ایک نقشہ دکھا رہے ہیں ایک میپ دکھا رہے ہیں اگر آپ ہمارے درستکوں کو سمجھا پائیں کہ یہ جو گھٹنا گھٹی ہے جسے لے کر چین آروپ لگا رہا ہے یہ کس جگہ پر گھٹی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے کیا یہ وہی لوکیشن ہے جہاں 29-30 کی درمیانی رات کو بھارت نے چین کو پیچھے کھدیڑا تھا یعنی کی پینگاؤں کا دکھنے کنارہ یہ وہی جگہ ہے دیکھیں پینگاؤں کا دکھنی کنارہ ہی ہے دکھنی کنارہ کہلیں یا پوروی کنارہ کہلیں اور یہ جو ریج وہ اسی ریج لائن پر ہے جو تھاکوں سے لے کر اس پانگور گیپ کے بیچ میں لگ بگ 25 سے 30 کلومیٹر کا اگر آپ سیدھی لکیریں کھینچیں تو آتا ہے ویسے اگر آپ سڑک کے راستے جائیں تو تھاکوں سے چشول اور اس کے بعد اس پانگور گیپ کی دوری لگ بگ 60 سے 70 کلومیٹر پڑتی ہے لیکن یہ 25 سے 30 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پر سارا گھٹنا کرم پچھلے 8-9 دن سے 29 آگست کے بعد سے چل رہا ہے اور وہاں پر الگ الگ ریج ہیں اور جو لے سی ہے وہ انہی ریج لائن کے اوپر سے گزرتی ہے جو سدھانت ہوتا ہے کہ ریج لائن کے اوپر جہاں سے پانی گرتا ہے اور پانی جہاں سے بٹھتا ہے ریج لائن میں دونوں سائیڈ میں وہیں سے کسی بھی دیش کی سیما جاتی ہے تو لیسی انہی پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہے ان میں بہت ساری ہائٹس ایسی ہیں جن میں چین جیسی کی عادت ہے کہ لیسی اس کا اپنا دعویٰ ہوتا ہے ہمیشہ جو سارے سدھانتوں سے الگ ہوتا ہے تو وہاں بہت ساری ایسی پانییاں ہیں جن پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے اور فیزیکلی زمین پر بھی ان کو ختیانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ویشال کھرشمو نے ایک اور بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ یہ ہے کہ 29-30 کی رات کو جو گھٹنا گھٹی اس کے بعد سے بھارت پینگونگ کے دکشنی تٹ پر بہت مضبوط ستی میں ہے سٹریٹیجک روپ سے رننیتک لحاظ سے بہت اہم چھوٹیوں پر بھارت اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور ایسے میں یہ چین کی باکلاہٹ کے وارننگ فائر کر دیے گئے ہیں بھارت الے سی کو کر رہا ہے یہ باکلاہٹ سمجھی جا سکتی ہے چین بیک فوٹ پر ہے جو چین برداشت نہیں کر پا رہا ہمیشہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ 29 تاریخ کے بعد سے جو بھی اس علاقے میں بیلنس تھا وہ بھارت کے پکش میں جھگ گیا ہے کیونکہ وہاں پر سپانگور گیپ سے لے کر تھاکوں تک جتنی بھی ریج لائن ہیں جتنی بھی امپورٹنٹ ہائٹس ہیں ان میں بھارتی سینک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے جو چائنیز گیریسن پیچھے یہاں تک کی سوتری یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچنلا سے جو سپانگور گیپ کے اور دکشن میں ہے وہاں سے مولدوں کا جو ان کا گیریسن ہے وہ وہاں سے نظر رکھ رہے ہیں مولدوں کے گیریسن پر تو بھارتی سینہ اس میں بہت شاندار اس ستی میں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو اس چیز کو چین کے ساتھ چین ظاہر چی بات ہے کہ چینی سینہ اس چیز کو لے کر بوخلائی ہوئی ہوگی اور وہ دوبارہ ان ہائٹس کو قبضہ کرنے کی کوشش ضرور کوئی کاروائی کرے گی لیکن ظاہر ہے کہ بھارتی سینہ کو بھی اس کاروائی کا اندیشہ ہے تو وہ بھی تیار ہوگی سمبھو ہے اسی قسم کی کوئی گھٹنا کل رات بھی کوئی ہو لیکن اس کے اس گھٹنا کے بارے میں تب تک نہیں کہا جا سکتا پک کے طور پر جب تک بھارتی رکشہ منترالہ یا بھارتی ویدیش منترالہ کی طرف سے کوئی ریاکشن نہ آئے کیونکہ گلوبل ٹائمز ایک جھوٹ بولنے کی ایک مشین ہے چینی سرکار کی پروپگنڈا مشینری ہے اور وہ اپنا ہی پکش جو بھی مضبوط کرنا ہوتا اسی کے حساب سے وہ چیزیں پیش کرتی ہیں اور ان کے لئے یہ کہنا بہت زیادہ کمفرٹبل ہے کہ بھارت اگریسر ہے بھارت ہر جگہ اکساوی کی کروائی کر رہا ہے بھارت حملے کر رہا ہے بھارت فائرنگ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی کمفرٹبل اس سیتی میں لے آتے ہیں جب وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو بہت مہتپورن ہوگا آج رکشہ منترالے یا ویدیش منترالے یا بھارت سرکار کی طرف سے جو بھی نمائندہ ہوگا جو اس گھٹنا کے بارے میں جو ریاکشن دے گا وہ بہت مہتپورن ہونے والا ہے لڈاک سے بھارت اور چین کے تناہوں پر ہر اپ ڈیٹ ہر جانکاری لگاتار چوش رمون آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو ایک نئی بات دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ چین نے پریس ریلیس جاری کر بھارتی سینہ پر عاروپ لگایا ہے اس کا مطلب آپ سمجھئے اور مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنے ہوگی یہ ریپورٹ جب جب چین نے LAC پار کر اوید گھسپیٹ کی کوشش کی تب تب بھارت نے ہی دنیا کو بتایا کہ چین کس طرح سمچھوتے کا اُلنگھن کر رہا ہے گلوان میں چین سے جھڑا پھوئی تو بھارت نے سب سے پہلے بیان دیا انتیس تیس اگست کی رات کو پنگونگ جھیل کے دکشنی کنارے پر چین کے گھسپیٹ کی کوشش کو بھارت نے ناکام کیا تب بھی بھارت کے رکشہ منترالے نے ہی بیان جاری کر بتایا کہ چین یہ تھا اس تھیتی کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سوموار کو LAC پر فائرنگ کی گھٹنا کے بعد چین نے سب سے پہلے بیان جاری کر بھارت پر اکساوے کی کارروائی کا جھوٹا آروح لگایا ایسا پہلی بار ہوا جب نہ صرف زمین پر بلکہ کاغذ پر بھی چین کا ڈر دکھائی دیا چین کی سینہ کے ویسٹر تھییٹر کمانڈ کی پریس ریلیز کا ایک ایک شب یہی سندیش دے رہا ہے کہ چین کو آکرامک بھارت سے خبرہات ہونے لگی چین کو بھارت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے ذرا گوھر کیجئے چین کی سینہ کے پریس ریلیز کی شبدوں پر چین کہتا ہے بھارتی سینہ نے چین کے بارڈر گارڈز پر فائرین دیا بھارت نے سمجھوتوں کا گمبیر اُلنگھن کیا ہم بھارتی پکش سے انروز کرتے ہیں بھارت خطرناک کارروائیوں کو تورنت روکی بھارت اپنے سینکوں کو تورنت واپس بلائے بھارت چانچ کے بعد اپنے سینکوں کو دنڈت کریں یہ سبھی شبد اور واقعی اس چین کی سینہ کے ہیں جو ہمیشہ گھمنڈ میں چور رہتی ہے جو ہر نیم اور سمجھوتوں سے خود کو اوپر سمجھتی ہے جو بات بات پر بھارتی سینہ کو دھمکی دیتی ہے لیکن آج چین کی اسی سینہ کا گرو چور چور ہوتا ہے لہتاک میں ایک نہیں تین تین پراجے کے بعد اب وہ دھمکیوں اور ہیکڑی سے انروز کے سور میں آ گئی ہے ساتھ ہی چین اب جھوٹ اور پریب کا سہارا لینے لگا ہے بھارت پر ایل ایسی پار کرنے کے جھوٹے بیانوں اور آروپوں سے اب وہ چھل والی کوٹنی تک چال چل رہا ہے یہ ہارے اور کمزور کی نشانی ظاہر ہے چین نے اپنی شکتی کا جو بھرمجاد اب تک دنیا کو دکھایا تھا اسے ہند کی سینہ نے کھنڈ کھنڈ کر دیا ہے لدھاک سکرشن مہن مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ سینی چین کا غرور ایک بار پھر ہو گیا ہے چکنا چور اور بھارت اور چین کے تناو پر ہر اپ ڈیٹ ہر بڑی خبر لگاتار آپ تک پہنچاتے رہیں گے موسیقی 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 موسیقی